بولی خودسر ہوا ایک ذرہ ہے تو بولی خودسر ہوا ایک ذرہ ہے تو یوں اڑا دوں گی میں موجے دریاں بڑی بولی میرے لیے ایک دن کا ہے تو یوں بہا دوں گی میں آتش تند کی ایک لپٹ نے کہا میں جھلا ڈالوں گی اور زمینے کہا میں نگل جاؤں گی میں نے چہرے سے اپنے اُلڑ دی نقاب اور ہس کر کہا میں سلیمان ہوں ابن آدم ہوں میں یعنی انسان ہوں اردو شائری نے جہاں اردو غزل میں اہم نام پیدا کیے اردو غزل کو اہم نام دیئے ویسے ہی اردو نظم لکھنے والوں نے بھی اردو شائری کو پامی عروج تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ان میں بہت اہم نام نونمی مراشید، میراجی، مجید امجد اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم نام دیا جاتا ہے وہ نام ہے اخترالیمان کا اخترالیمان ہماری اردو شائری کی منفرد دعواز اور ایک نئے لبو لہجے کے شائر ہیں آپ 12 نومبر 1915 کو اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں نجیب آباد میں پیدا ہوئے اخترالیمان کی شائری ہمیں جگہ جگہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ان کی شائری ذاتی تجربات کی شائری ہے جو ان پر گزری، جو انہوں نے دیکھا جو انہوں نے محسوس کیا اس کو اپنی شائری میں برتا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخترالیمان کی شائری ذاتی اظہار کا وسیلہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ترقی پسند تحریک میں نظمیں لکھی گئی وہ نظمیں ایک قصیدے کی شکل میں تھیں یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہوتا تھا کہ وہ آپ کو ملے گا میرانیس کے ہاں یا اس کے بعد اقبال کے ہاں جو نظموں کا اسٹرکچر ہے تو اگر اس میں سے آپ دو بند نکال بھی دیں تو کچھ ایسا پتہ نہیں لگے آپ کو جوش کی جو نظمیں ہیں جو مجاز کی نظمیں ہیں یہ فیض کی نظموں کے بارے میں میں تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ فیض کی نظموں میں پھر وہ نظمیت جیسے آپ کہیں جیرے دے کر بہت بڑھ گئی ہے اور وہ ایک خیال کو بہت ہی جامعے طور سے بیان کرتی تھی ایک نظم ورنہ تو وہ باکولنیس کے وہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باد ہوں تو سو رنگ سے باد ہاں جاتا ہے اس میں دو کم بھی کر دیئے تو نائنٹی ایڈ بھی بچے تو کام چل جائے گا یہ لوگ جو تھے ان کی نظموں کا اسٹرکچر الگ تھا ان کی نظموں کا اسٹرکچر ویسٹرن پویم جو ہوتی تھی ان سے دادا قریب تھا نون مم راشد صاحب کا یا میرا جی کا یا اخترالیمان صاحب کا ان کی شاعری مختلف تھی انہوں نے اپنی شاعری میں نتنے تجربات کیے نئی اسطلاحوں کو برتا اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہے ڈرامائیت پیدا کرنے کے فن سے اخترالیمان بہت خوبی واقف ہے شمسو رحمان فاروقی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ کم سے کم اس وقت تک اخترالیمان اردو کے پہلے اور آخری ڈراما نگاہ رہے ہیں اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گردو پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں ہسیں ہاتھا پائی کریں پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹویں کو دوسرے کی سنیں اور کہیں اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنے روح موڑ لے کیا کر لیتے ہیں ایسی یہ چندہ بہت کیا کرتی سا ہے کہ ہم نکا کرتی سا ہے پھر ڈھکستی کا جواب کی مانشو کی تو وہ ان کے زبانے کنے مبارک بھی ان کے لیے خود کہ وہ نکاہوئی میں ہم نکاہوئی میں ڈھکستی کی ہو گئی تو میں آدل بام بے میں کراچی بھی گئی اور مہا بھی میں نے کالیج میں مشن دیا لیکن وہ بھی نہیں چل سکا کیونکہ شن میں پریگرینٹ ہو گئی تو وہ پھر میں بومبی آگئی اور ان کا بھی کاموام اچھا تھا اور یہ اس زمانے میں شاید گلداب چھپ چکے ان دنوں یہ ہوتا تھا کہ ہوتیلز میں رومز لے لیتے تھے سویٹس لے لیتے تھے مہا رائٹرز اور ڈیریکٹرز پروڈیوسرز ان لوگوں کی وہ سب ہوتی تھی دسکشن وغیرہ اور ڈاڈی بس یہ کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے شور میں کام کرتا ہوں کمرک چار بھائی بہنیں خوب ادھم ہوتا تھا اور بس آرام سے کرتے رہتے تھے اپنا کام اپنی پویٹری بھی لکھتے تھے نظمی بھی لکھتے تھے فلمی اپنے سکرین پلیز ڈائلوگ وغیرہ وہ بھی لکھتے تھے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی دیارے غیر میں کوئی جہاں اپنا ہو شدید قرب کی گھڑیاں گزار چکنے پر کچھ اتفاق ہو ایسا کہ ایک شام کہیں کسی ایک ایسی جگہ سے حجوم میرا گزر جہاں حجوم گریزا میں تم نظر آجاؤ اور ایک ایک کو حیرت سے دے اور ایک آفت کیا تھے ان بھی کہ نظم شروع کرتے تھے پینسل سے رکھتے تھے اور ایک دن وہ پینسل جاتی وہ نہیں میری ٹیبل سپکائی پینسل رکھتے تھے تو مجھ سے کہلے کہ وہ پینسل میں جسے نظم نے کرا تھا وہ دے دوں میری میں دوسری چاہتے تھے نہیں نہیں جسے میں نے رات شروع کیتے میں نظم رہ جائے میں نے کہاں دے رہی ہوں آپ کو دوسری سر رکھتے نہیں نہیں وہ وہ ہی چاہیے اسی سے پھوئی ہوگی تو یہ تھا کہ جس قلم سے جس پینسل سے شروع کیا نظم وہ اسی سے پھوئی ہو سکتے تھے اگر وہ پینسل خو گئی ہے تو پھر وہ نظم اتنی رہ جائے گیا دوسری آجات یہ تھی کہ وہ چگریٹ پیتے تھے اور میں نے بھی نہیں وانا کیا تو اس کا جو دھوا ان کی آنکھوں میں جاتا تھا تو ان کو یہ احساس تھا کہ اگر یہ نہیں گیا تو وہ نظم نہیں میں کہ سکتا کونسا اسٹریشن ہے ڈاسنا ہے صاحب جی آپ کو اترانا ہے جی نہیں نہیں لیکن ڈاسنا تو تھا ہی وہ میرے ساتھ قیسر تھی کہ بڑی بڑی آنکھیں ایک تلاش میں کھوئی رات بھر نہیں سوئی جب میں اس کو پہنچا نے اسو جالبستی میں ساتھ لے کیا ہے گوپی چند نارنگ نے اخترالیمان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے خود کلامی کو اپنی نظموں میں ایسے استعمال کیا ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں میرا جی نے اخترالیمان کی شاعری کے بارے میں بہت کم لکھا ہے مگر ان کا یہ بیان قابل توجہ ہے مجھے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اخترالیمان اپنی جستجو میں اپنے آپ کو غالب کا گلشن نافریدہ کہتا ہے اور ہر منزل پر نظر جھکا کے رکھتا ہے زوئی انساری اور گلزار نے اخترالیمان سے ایک مسائبہ کیا تھا جس میں زوئی انساری نے کہا تھا کہ انہیں اخترالیمان کی شاعری فرانسیسی امپریشنس پینٹنگز کی طرح لگتی ہے جو ابسٹیکٹ ہوتی ہیں ایک حد تک گلزار نے کہا تھا کہ ان کی کئی نظمیں فلموں کے منظر ناموں کی طرح ہوتی ہیں وفاظ سے کوئی آٹھ سال پہلے اخترالیمان میں پاکستان میں ایک مسائبہ دیا تھا جس کے دوران انہیں کہا تھا کہ غالب بہت بچے شاعر ہیں مگر اگر سوچئے کہ ان کی ایک غزل سے نظم بنتی تو نظم کتنی بڑی ہوتی تو مشفی خواجہ جو خامہ بگوش کے نام سے لکھتے تھے انہوں نے شرارت میں لکھا کہ اگر غالب اخترالیمان کے مشورے پر عمل کرتا تو بڑا شاعر ہوتا ہے ہمارے ہاں جن لوگوں نے نظمیں لکھی بھی ہیں تو وہ غزل کی روایت سے ہو کر آئے ہوئے لگتے ہیں مگر اخترالیمان جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی جو نظم ہے وہ اسی روایت سے بڑھاتے ہیں ویسٹن روایت سے اور اپنی روایت سے تو ظاہر ہے وہ آگاہ ہیں ہی تو نظم کے ایک خالص چائر کے طور پر مجھے وہ لگتے ہیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گے کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت پاریڈاکسکل تھے جو ان کی شاعری میں تھا وہ زندگی میں جو ان کی روزمرہ کی زندگی تھی یا جو ان کی عملیہ زندگی تھی وہ بہت برک تھی وہ بہت ہی سیدھے سادھے جس طرح بظاہر سیدھے سادھے لگتے تھے اسی طرح ان کا مزاج تھا اور ان کے زندگی کے ہر پہلو میں وہ ایک سیدھا بند تھا اور بہت وفادار دوست تھے اس کے ایک مثال ان کی دوستی میراجی سے تھی جو ہمارے ساتھی رہتے تھے اور ایک گھر کے فرد کی طرح تھے اور میرے دونوں والدین ان کی بہت عزت کرتے تھے آخری دنوں میں میراجی معذور ہو گئے تھے اور مہتاج ہو گئے تھے اور میرے دونوں والدین نے ان کی بہت بے لاز خدمت کی یہی شاخ تم جس کے نیچے کسی کے لیے چشم نم ہو یہاں اب سے کچھ سال پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بچی ملی تھی جسے میں نے آغوش میں لے کے پوچھا تھا بیٹی یہاں کیوں کھڑی رو رہی ہو مجھے اپنے بوسیدہ آنچل میں پھولوں کے گہنے دکھا کر وہ کہنے لگی میرا ساتھی ادھر اس نے اونگلی اٹھا کر بتایا جدھر اونچے محلوں کے گمبد ملوں کی سیاہ چمنیاں سر اٹھائے کھڑی ہیں یہ کہتر گیا ہے کہ میں سونے چاندی کے گہنے تیرے واسطے لینے جاتا ہوں رامی موسیقی فلمی دنیا کو تو سیدھا سیدھا کہتے تھے یہ میری دال روٹی ہے فلمی دنیا فلمی وہ صرف کمانے کے لیے لکھتے تھے اور اپنی پویٹری کو کہتے تھے this is my prime passion وہ مطلب وہ ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا اقتل ایمان صاحب کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی فلموں سے وابستگی بھی تھی انہوں نے سو سے زائد فلموں میں مقالمیں لکھیں یہ ایک بات اقتل ایمان نے اپنی عابیتی میں لکھی ہے کہ میں چاہتا تو فلموں میں گانے لکھتا ظاہر ہے بہت اچھے شاعر تھے وہ اور گانے لکھنے کی جگہ انہوں نے مقالمیں لکھیں وہی لکھا کہ میں جو اپنا شوق تھا اس کو میں نے اپنا passion جو تھا اس کو میں نے اپنا پیشانی بنایا شاعری کی جگہ شاعری ہے اور مقالمیں کی جگہ مقالمیں کبھی پیچاں بگولا ساں کبھی جون چشم خون بستا ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا روان پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائجاں میرا حمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جولائیں سے پاتا ہے ہمرا پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا تاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں یہ مجھ سے پوچھتا ہے اخترال ایمان تم ہی یہ دنیا لمحلامہ جیتی ہے مریم اب کپڑے سیتی ہے آنکھوں کی بینائی ساتھ نہیں دیتی ہے اور غزنفر جو اس کی آنکھوں کی توصیب میں غزلے لکھا کے آتا تھا اب یہ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی شارٹ سٹوری سنا رہے ہیں لیکن نظر کا حصہ ہے اس مزاج کا شاید جو ہے وہ شاید فلم کے رومانی گیت لکھنا نہ پسند کرتا نہ شاید اس کا مزاج انہوں نے بہت اچھے دعالوگ لکھے بلکہ میں آپ کو ایک راز بتاؤں جب میں کالج میں تھا اور میں نے قانون دیکھی تھی تو میں سوچتا تھا کہ جب میں جاؤں گا فلم انڈسٹری میں میں تو ڈیریکٹر بننا چاہتا تھا اور ڈیریکٹر بنوں گا تو ڈیریکٹر بنوں گا تو ڈیریکٹر میں اخترال ایمان کوئی جو تو راجہ میں جتنی محبت کرتا ہوں اتنی نفرت بھی کر سکتا ہوں نفت نفرت جنائے سیٹ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے آج کی شاعری سمجھنے کے لیے اس کے ماحول اور اس کے پسمنظر کو سمجھنا نے حد ضروری ہے پہلے میں یہ نظم پہدیتا ہوں اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے نکرئی گھنٹیاں سی وجتی ہیں نکرئی گھنٹیاں سی وجتی ہیں دھیمی آواز میرے کانوں میں دور سے آ رہی ہے تم شاید بھولے بسرے ہوئے زمانوں میں اپنی میری شرارتیں شکوے یاد کر کر کہنس رہی ہو گئی ہیں اخترال ایمان کی نظمیں ہمیں جاپانی سنف سٹاپ شاٹ کی یاد دلاتی ہیں کہ جہاں پر دو چار مصروں میں آپ اپنی بات کہہ جاتے ہیں اور جب ہم وہ دو چار مصرے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی یا گہری بات نہیں ہوگی اصل میں وہ نظم جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے معنی کا آغاز ہوتا ہے یہ ایک سلسلہ ہے ایسا لگتا ہے کہ اخترال ایمان نے نظم میں کوئی نوول لکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایک نظم پڑھتے جائیے اس کے بعد دوسری نظم پڑھتے جائیے اور نظم میں کہیں خوشی ہے کہیں غم ہے کہیں دنیا کے غم ہیں کہیں بیس باتی کا ذکر ہے اور کہیں خدا سے شکوے شکایت ہیں کہیں دنیا کی پریشانیاں ہیں غرض کے جتنے مسائل انسان کو درپیش آ سکتے ہیں ان مسائل کا بہت امدگی کے ساتھ اخترال ایمان نے اپنی نظموں میں اظہار کیا ہے ایک خاص چیز جو اخترال ایمان کی نظموں میں ہمیں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اخترال ایمان کی نظمیں ہمیں ایک دم سے چونکا دیتی ہیں یاس اور ناؤمیدی سے شروع ہونے والی نظموں کا اختتام اتنا خوشائند ہوگا یہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ ان کی شائری سے ہے بحیثیت شائر اور وہ بھی آزاد نظم کا شائر جہاں تک میری حقیر معلومات کا تعلق ہے اور جہاں تک میں نے اختر صاحب کا مطالعہ کیا ہے ان کے بارے میں سب سے اچھی رائے مجھے ڈاکٹر محمد حسن کی لگی جنہوں نے کہا کہ شائری تین قسم کی ہوتی ہے ایک شائری وہ ہوتی ہے جسے آپ خود کلامی کہہ سکتے ہیں جیسے انہوں نے میر کا ایک مصرہ کوٹ کیا کہ پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں کم کم بادو بارہ ہیں یہ شائر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے دوسری طرف وہ شائری ہوتی ہے جس میں آڈینس سے تخاطب ہوتا ہے سنہوں نے اقبال کا شیئر کوٹ کیا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو ایک تیسری قسم کی شائری بھی ہوتی ہے جو نہ خود کلامی ہے اور نہ ہی کسی سے اس کا تخاطب ہے لیکن ان دونوں کی بیچ کی بات ہے اس میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس میں سے اپنی بسات کے مطابق اپنی وسط نظر کے مطابق اس میں سے مطالب نکالتا ہے اور یہی خوبی جو ہے وہ اختر صاحب کی نظموں میں ہم کو ملتی ہے ٹھ ٹھ جتنا ان سے ہوتا تھا اب تو خیر ہوگا پیسے کی کلت نہیں کیا جب نہیں تھا جب نہیں تھا جب میں شروع میں آئی تو بھی وہ میری ضروری آت کا اور جو میرے شوق تھے ان کا مجھے اپنا یہ احساس تھا جو میرے شوق ہوں وہ پورے ہوں اور ان کی زندگی شوق مجھے میں سوچتی یہ ہی ہے بھی ایسی ہوتا ہے لیکن میں نے جیہ ساتھ ان کا با جیہ اور بہت میس کرتی موسیقی 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 کئی نسلوں پہ بہت گہرا ہے فراق کا ہے فیض کا ہے اور اخترلیمان کا ہے اخترلیمان یقیناً اردو عدب کے ایک انتہائی اہم شاعر اخترلیمان نو مارچ انیس سو چھانوے کو ہم سے جدا ہو گئے اور شاعری کا یہ ستارہ یہ سورج ہمیشہ 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 کے لیے ڈوب گیا اور ہمیں دے گیا اردو نظموں کی شکل میں ایک ناختم ہونے والا مانی کا تلسم موسیقی کہ شاعری پڑھتے رہیے سر دھنتے رہیے یہی ایک عظیم شاعر کو شاید ہمارا خراج عقیدت ہوگا کرامن کاتبین آمال نامہ لکھ کے لے جائیں دکھائیں خالقیں کونوں مکہ کو اور سمجھائیں معنی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی لغت الفاظ کا ایک ڈھیر ہے لفظوں پر مت جانا نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لفظ معنی کا میرے ہاتھ میں ابھی کچھ فیصلہ صادی رہنا فرمانا میں جس دن آوں گا تازہ لغت ہم رہا موسیقی